اسلام علیکم and welcome to humaz pride site آج میں آپ لوگوں کے لئے مزیدار چکن شامی کباب کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ بہت ایزی ہیں بنانے میں اور اچھے رشدار کباب بنتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کبابوں کے لئے میں نے ایک کیجی بونلیس چکن بریسٹ کا میٹ لیا ہے اور میں نے اس کو واش کر کے اس کے چھوٹے پیس کٹ کر لیا ہے ون کپ چنے کی دال لے کر واش کر کے میں نے اس کو تھری آرٹس کے لئے سوک کر دیا تھا میں نے میجرنگ کپ سے اس کو میجر کیا تھا اس کے علاوہ ایک میڈیم سائز کی پیاس ایک میڈیم سائز کا آلو تقریباً آٹھ جوے لسن کے ہیں دو انچ کا ادرک کا پیس بارہ گول لال مرچیں ون این ون فورتھ ٹیبل سپون نمک ایک بے لیف ہے زارچینی کا پیس ہے تین انچ کا بارہ کالی مرچیں ہیں ون ٹیبل سپون زیرہ ہے ٹو ٹیبل سپون دھنیا ہے سابت پانچ لونگیں ہیں اور دو بڑی کالی الائچیاں ہیں پیاس آلو لسن اور ادرکو میں چھوٹے پیس میں کٹ کر کے اور پھر اٹ کروں گی پین میں میں انسٹنٹ پوٹ میں اپنا بیٹر جو ہے وہ ریڈی کروں گی آپ پتیلی میں بھی کر سکتے ہیں اب پین میں ہم چکن اور دال کو اٹ کریں گے ثابت گرم مسالہ جو ہے وہ میں ململ کے کپڑے میں ڈال کر اس کی پوٹری بنا لوں گی اور اسے شامل کروں گی کیونکہ گرم مسالہ پھر بعد میں الگ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے اور مٹن کی طرح چکن کو ضرورت نہیں ہوتی چوپر میں بلینٹ کرنے کی وہ لکڑی کے چمچے سے ہی ملنے سے ریڈی ہو جاتا ہے اب پین میں ہم نے ساری چیزیں ڈال دی ہیں اب میجرنگ کپ سے آپ نے میجر کر کے ڈیڑھ کپ پانی کا ایڈ کرنا ہے پانی زیادہ ایڈ نہیں کرنا آپ کے کبابوں کا بیٹر خراب ہو جائے گا وہ بہت سوگی سے ہو جائیں گے اور پھر آپ سے کباب ہینڈل نہیں ہوں گے میں ٹوینٹی منٹس کے لیے اپنے انسٹنٹ پورٹ میں اس کو پریشر کک پہ ریڈی کروں گی آپ دیکھ لیجے گا پین میں یہ تقریباً تھرٹی ٹو فورٹی فائی منٹس لیں گے میرا ٹوینٹی منٹس کا ٹائمر پورا ہو گیا ہے اب ہم اس کا بیٹر چیک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیٹر ابھی بھی کتنا سوگی ہے اس میں پانی ہے تو میں اس کو پین میں نکال دوں گی اور پھر ہائی فلیم پیس کا پانی خوش کر دوں گی اب ہم اس میں سے گرم مسالے کی پوٹری نکال دیں گے فلیم کو میڈیم ٹو ہائے رکھیں گے اور کوئی بھی لکڑی کا چمچہ یا اگر آپ کے پاس جو ہاون دستہ ہے لکڑی کا وہ لے کر اور تھوڑا سا آپ دال اور چکن کو آپس میں ملیں گے تو آپ دیکھئے گا کہ بلکل آپ کا رشیدار بیٹر ریڈی ہو جائے گا اب ہم اس بیٹر کو ایک تھوڑی کھلے برطن میں نکال لیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور اس میں مزید جو ہم نے چیزیں ایٹ کرنی ہے ہم وہ بھی ایٹ کر دیں اب مزید اس میں ون ٹی سپون کٹی لال مرچ ون ٹی سپون چاٹ مسالہ دو میں نے بڑے سائز کی ہری مرچے لے لی تھی ایک لال اور ایک ہری لی تھی تھوڑا کلر دینے کے لیے ان کو چاپ کر کے وہ ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون گرام مسالہ پاودر ون فورت کپ منٹ لیوز جائیں گی میں نے ڈرائی منٹ لیوز ڈالی ہیں اگر آپ فریش ڈالیں تو تھوڑی کم ڈالیے گا ایک انڈا جائے گا ہرہ دھنیا جائے گا ون کپ اسے چاپ کر کے ڈالیے گا اور آخر میں ایک میڈیم سائز کے لیمن کا جوس چاہے گا تھوڑا سا جوسی لیمن لیجئے گا اور پھر اب آپ نے رگر رگر کے اپنے ہاتھ سے اس پورے مکسچر کو اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا اچھا ہی ریشدار سا یہ بیٹر ریڈی ہوا ہے اب ہم بیٹر کے کباب بنائیں گے میرے تقریباً 20 سے 22 کباب تیار ہوئے تھے کباب کو آپ ایک فلیٹ ٹری پہ رکھ کے ان کو کور کر کے اور فریز کر سکتے ہیں اور پھر آپ زپ لوگ بینگ میں ڈال کے ڈیر سے دو ماہ استعمال کر سکتے ہیں کباب کو فرائے کرنے کے لیے پان میں تھوڑا تیل ڈال کر اس کو میڈیم فلیم پہ تھوڑا گرم کر لیں بہت ہائی فلیم پر کباب کو فرائے مت کیجئے گا اور پہلے ایک سائٹ سے کمپلیٹ فرائے ہونے دیجئے گا اور پھر اس کی سائٹ کنٹ کیجئے گا تاکہ اس کے ایجز جو ہیں وہ خراب نہ ہوں آپ کے مزیدار چکن شامی کباب تیار ہیں اپنی پسندیدہ چٹنی اور سائلڈ کے ساتھ اسے انجوائے کریں مجھے ریسیپی کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا میری ریسیپی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینکیو سو مچ فور بوچنگ ہماس پرائیڈ سائٹ